دوستو کیا ہوا جب شارو خان نے ایک فین کے ساتھ ایسا برا بیہیو کیا کہ وہ بچارہ رونا شروع ہو گیا تھا اور کس طرح سلمان خان غصے میں آگر اپنے فینس کو مارنے سے بھی باز نہیں آتی پلس کیا آپ جانتے ہیں کہ جان ابراہیم جیسا بتمیز ایکٹر فینس کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے ویل آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بولی وڈ کے سب سے مس بیہیونگ ایکٹرز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ آن جان ابراہیم دوستو آپ سب بولی وڈ کے فیمس ایکٹر جان ابراہیم کو تو جانتے ہوگی انہوں نے دھوم سے لے کر پتھان مووی تک اٹلیسٹ ستر موویز میں رول پلے کیا ہے موویز میں تو جان زیادہ تر ہیروز کا رول ہی پلے کرتے ہیں اور ان کی فلمز دیکھ کر لگتا ہے جیسے ان جیسا نائز بندہ دنیا میں اور کوئی نہیں ہو سکتا لیکن ریال لائف میں جانی بھائی اپنی جنریٹی سے تنگ ہے نارملی تو چاہے سیلیبریٹس کا دل نہ بھی کرے کہ وہ فینس کے ساتھ اچھا بیہیو کریں لیکن پھر بھی وہ کرتے ہیں تاکہ اپنی امیج کو اچھا کر سکیں لیکن جانی بھائی تو اپنے فینس کو سریاں میں خوار کر دیتے ہیں ویل یہ جو وڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں ان میں بچارے فینس جانی بھائی کے ساتھ پکچر لینے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن فلموں کے اندر فرشتہ نظر آنے والے یہ شیمپو بھائی اصل میں بہت ہی بدتمیز اور نہائی تک گھمنڈی ہیں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ کئی دفعہ لوگ بھی فیمس سیلیبریٹس کو کافی زیادہ تنگ کرتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ جب بندہ پیسے ہی اپنی فین بیس سے بنا رہا ہو پھر لوگوں کی رسپیکٹ کرنا تو سیلیبریٹس کا فرض بن جاتا ہے ان میں اپنی جانی بھائی تو فینس کی آتماں کو ہی رول دیتے ہیں اور ذرا بھی ٹینچن نہیں لیتے ایون اس چکر میں جانی بھائی کو پولیس کے چکر بھی کاٹنے پڑ گئے تھے لیکن پھر بھی یہ باز نہیں آتے بارہال جو بھی ہو یہ بولیوڈ کے سب سے اگریسیف ایکٹرز میں سے ایک ہیں شارو خان دوستو شارو خان بولیوڈ کے گنگ ہیں لیٹرلی یہ بندہ بوڑا ہونے کے باوجود آج بھی اتنا ہی فیمس ہے جتنا کہ جوانی میں تھا ان کی ہر فلم بھی سوپر ہٹ ہوتی ہے ویسے تو کنگ خان کی فینس پوری دنیا میں ہی موجود ہیں لیکن کبھی کبار شارو خان بھی فینس اتنا تنگ آ جاتے ہیں کہ پبلک کے سامنے ہی اپنے چاہنے والوں پر اٹیک کر دیتے ہیں یہ جو ویڈیو آپ دکھ رہے ہیں اس میں جب ایک فین شارو خان کے ساتھ سیلفی لینے کی کوشش کر رہا تھا تو انہوں نے اسے دھکا مار کر سائیڈ پر کر دیا شارو خان کے اس بیہیوئر کی وجہ سے وہ فین اتنا مایوس ہوا کہ اس نے رونا تک شروع کر دیا تھا اس کے علاوہ ایک اور موقع پر جب شارو خان ائرپورٹ سے باہر نکل رہے تھے تو فین نے سائیڈ سے ان کے ساتھ پکچر بنانے کی کوشش کی لیکن کنگ خان نے اس سے بھی دھکا مار کر سیلفی بنانے سے روک دیا اصل میں شارو خان کی فین فالونگ اتنی زیادہ ہے کہ کئی بار یہ سیلفیز اور پکچرز بنوا بنوا کر اتنا شدید ایریٹیٹ ہو جاتے ہیں کہ لوگوں سے تنگ آ کر ان سے دور جانا چاہتے ہیں ایون ایک دفعہ تو لوگ ائرپورٹ پر پھول لے کر ان کا انتظار کر رہے تھے لیکن شارو خان نے ان کی طرف دیکھا ہی نہیں اور ان سب کو اگنور کر کے اپنی گاڑی میں بیٹھ گئے تھے اینیوی میرے خیال میں تو سیلفریٹی بننا بھی کسی عذاب سے کم نہیں ہوتا ورن دھوان دوسروں ورن بولیوڈ کے سب سے کول ایکٹرز میں سے ایک ہیں انہوں نے سٹوڈنٹ آف دہ ایئر بدلاپور بھیڑیا اور کلنگ سمیت اٹلیسٹ 38 موویز میں کام کیا ہے ویسے بولیوڈ میں تو ان کا کریکٹر کافی کول ہے اور یہ میڈیا میں زیادہ تر چل کرتے ہوئے ہی نظر آتے ہیں لیکن اصل میں ان ایکٹرز کی لائف جتنی کول لگتی ہے اتنی اصل میں ہوتی نہیں ہے ورن کے فینس جب ان کے ساتھ پکچرز بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں کوئی خاص اچھا رسپونس نہیں ملتا ایون اس ویڈیو میں تو جب ایک فین نے ورن کی پکچرز بنانے کی کوشش کی تو انہوں نے اس کا موبائل ہی چھین لیا صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ورن کا یہ روڈ بیہیوئر دیکھ کر وہ فین بیچارہ پریشان ہو گیا تو الٹا ورن اس سے کہنے لگے کہ پکچر بنانے کیلئے سمائل تو کر لو بندہ اس کوکو میلن سے پوچھے کہ تم نے موبائل چھین کر اس کا طرح ویسے ہی نکال دیا تھا تو وہ بیچارہ سمائل کیسے کرتا اس نے تو یہ ہیوان ایکسپیکٹ ہی نہیں کیا ہوا تھا اینیوے میں تو کہتا ہوں کہ کسی بھی سلیبریڈی کا فین بننا ہی ویسٹ آف ٹائم ہے سیف علی خان دوستو سیف علی خان کو تو آپ سب جانتے ہی ہوں کہ یہ خود تو ساری زندگی سلیبریڈی رہی ہی تھے لیکن اب تو ان کی بچے بھی بقائدہ سٹار بن چکے ہیں انہوں نے کل ہو نہ ہو آدھی پورش ریس ٹو اور بازار سمید ایک سو چوبی سے زیادہ موویز میں رول پلے کیا ہے ویسے نارملی تو سلیبریڈیز اپنے فین سے تنگ آ جاتی ہیں لیکن اپنے سیف بھائی تو ہر کسی کے ساتھ ہی اکڑ جاتے ہیں یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں سیف علی خان اپنی وائف کرینہ کپور کے ساتھ ہوتل میں جا رہے تھے تو میڈیا والوں نے انہیں دیکھ لیا اور ان کی پکچرز بنانا شروع کر دیں اس پر سیف بھائی تپ گئے اور میڈیا والوں سے کہا کہ آپ سب لوگ ہمارے بیڈ روم میں بھی ہمارے ساتھ آ جائیں اس کے علاوہ ایک بار یہ اپنے بیٹے کو سپورٹس کے لیے لے کر آئے ہوئے تھے تو میڈیا والے وہاں پہنچ گئے اور ان کی ویڈیوز بنانا شروع کر دیں اس پر سیف بھائی بقاعدہ ان میڈیا والوں کے پاس آ گئے اور ان لوگوں کو کھری کھری سنا دیں موروور یہ جو فٹیج آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک ائرپورٹ پر سیف علی خان اپنی ہی ایک بندے پر تپ گئے تھے انہوں نے وہی پر کھڑے ہو کر اس بندے سے جھگڑا کرنا شروع کر دیا کافی دیر تک یہ وہی پر کھڑے ہو کر اس ایمپلائی سے لڑتے رہے لیکن پھر آخر کار کرینہ کھپور وہاں آ گئی اور اس ایمپلائی کی جان چھوٹ گئی صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اپنے سیف بھائی فینس کے ساتھ سیلفی بنانے میں بھی کافی زیادہ ایگریسیو ہیں عام سیلیبریٹیز تو فین کو دور ہٹا دیتی ہیں یا پھر ان کے موبائل سائٹ پہ کر دیتی ہیں لیکن سیف علی خان تو اپنے فینس کو بیزت کرنے سے بھی باز نہیں آتے بارحال جو بھی ہو یہ بولی وڈ کے سب سے اگریسیو ایکٹرز میں سے ایک ہیں سلمان خان دوستو اگریسیو اور گھمنٹی لوگوں کی بات ہو رہی ہو اور سلو بھائی کا نام نائے ایسے بھلا کیسے ہو سکتا ہے سلمان خان تو ہیرو کم اور آکڑی ہوئی لکڑی زیادہ ہیں ویل کہتے ہیں کہ بولی وڈ میں کئی ایسے ایکٹرز ہیں جن کا کریئر سلمان خان نے صرف غصے میں آ کر برباد کر دیا تھا اینوے اپنے سلو بھائی فینس کو لے کر بھی کافی اگریسیو ہیں ان کا بس چلے تو یہ پکچر کی ریکویسٹ کرنے والے بندے کو کچھا ہی کھا جائیں گے انٹرنیٹ پر بہت سی ایسے وڈیوز ہیں جن میں سلمان خان اپنے فینس کی ہتھی پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں کچھ عرصے پہلے گوہ ائرپورٹ پر ایک فین بچارہ دور سے ہی سلمان خان کی پکچر لینے کی کوشش کر رہا تھا اور ان کے ساتھ سیلفی بنا رہا تھا تو سلو بھائی نے اس کا فون ہی چین لیا تھا ویل فین تو فین رہے سلمان خان تو بھو کے شیر کی طرح میڈیا کے لوگوں پر بھی اٹیک کر دیتے ہیں اس کے علاوہ ایک بار یہ اپنی کار میں جا رہے تھے تو کچھ فینس نے بائیک پر ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا اس پر سلو بھائی تپ گئے اور کار روک کر ان فینس کو مارنے کے لیے ان کی پیچھے بھاگنا شروع کر دیا ویل اس طرح کا شاکنگ بیہیویر اس سے پہلے کسی ایکٹر میں نہیں دیکھا گیا تھا بارحال چوبی ہو سلمان خان کا تو فین بننا بھی خطرے سے خالی نہیں ہے تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ مجھے انسٹاگرام بھی فالو کرنا چاہتے ہیں تو دی ہیدر ٹیو پہ آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ